سیلف ہپنوسیس یا سوم سموہن سے ایفیکٹیو ریزلٹس کیسے لائیں یعنی جو اس کے پرنام ہو وہ دورگامی ہو پربھاوشالی ہو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے سیلف ہپنوسیس کر رہا ہوں لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں مجھے پریامت ماترہ میں نہیں مل رہے ہیں اس پر سوچنے کے بات یہ ہے کہ جب ہم سموہن کی ستھیتی میں ہوتے ہیں تو ہمارا برین اس عوستہ میں ہوتا ہے کہ وہ بڑے آرام سے نیورل پاتھویج کر سکتا ہے یعنی اس وقت ہم باتیں ماننے کی ستھیتی میں ہوتے ہیں اور وہ باتیں بھی وہ جو ہم ماننا چاہتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہماری شکرتی بڑی آسانی سے ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا کام نہیں کر رہا جتنا کہ کرنا چاہیے اگر ایسا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت جروری ہے کہ آپ اس کو ایک سسٹم سے کریں سٹیپ وائز کریں اس لئے ہم نے اس کے کچھ سٹیپس بنا دیئے ہیں سات چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو آپ نے سویم سموہن میں کرنے ہیں سویم سموہن بہت لمبا کرنے کے آپ سکتا نہیں ہوتی یہ کچھ ہی دیر کا انبھو ہے اگر آپ ہر روز پانچ سے پندرہ منٹ بھی کرتے ہیں تو بھی آپ کے لئے کافی ہوتا ہے بہت کافی ہوتا ہے پانچ منٹ بہت لمبا ٹائم نہیں ہے لیکن جب آپ کرنے لگتے ہیں تو سمیہ کا کئی بار ڈسٹورسن ہو جاتا ہے پانچ منٹ کی جگہ وہ پندرہ منٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس پر کچھ فرق نہیں پڑتا یعنی کچھ دیر ہی کرنا ہے ہم نے لیکن اس وقت کیا کیا دھیان رکھنے ہیں ان کو سات بندوں پر چرچہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں بلکل صاف روپ سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہو بہت سارے لوگ انیکوں لوگ میں کہہ رہا ہوں ایک دو نہیں ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جندگی میں اتنی یوگتہ ہونے کے باوزود میں وہ حاصل نہیں کر پایا جس کو میں ڈیجرب کرتا ہوں اگر آپ ان سے پوچھیں آپ کیا کرنا چاہتے تھے تو ان کا سیدھا سوال ہوتا ہے میں بہت یوگے انسان ہوں میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں بہت کچھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا جروری ہے کہ آپ یہ کلیر ہوں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ پانا کیا چاہتے ہیں اگر آپ کو کلیرٹی نہیں ہے تو آپ اسے پائیں گے کیسے اگر مان لو اگزامپل کے لیے آپ کو جانا ہے دہلی اور آپ کو یہ پتہ نہیں کون سی گاڑی جاتی ہے کسی بھی گاڑی میں بیٹھ کے آپ چلے جائیں گے نہیں جائیں گے یا اپوزیٹ ڈیاریکشن میں جانے والے گاڑی میں بیٹھیں گے تو کہیں اور دور چلے جائیں گے آپ نے سفر کیا ہے وقت لگایا ہے لیکن دسا صحیح نہیں پکڑی اس لئے آپ اپنے ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ پائے یہ تو جب ہے جبکہ آپ کو ڈیسٹینیشن پتا ہے راستہ معلوم نہیں ہے لیکن اگر ہم ڈیسٹینیشن کے بارے میں بھی کلیر نہیں ہے تو دکت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لئے پہلے اپنا من بنا لیں آپ کو چاہیے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں سجیسن دوا کا کام کرتا ہے جیسے کسی بیماری میں ڈاکٹر لوگ دوا دیتے ہیں مریض گھٹھی کرنے کے لئے اسی پرکار آپ کو اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لئے ہم اپنے من کو سجھاؤ دیتے ہیں سندیس دیتے ہیں وہ سندیس بہت اینشت ہونا چاہیے یہ بلکل جو آپ چاہتے ہیں وہ بات اس سندیس کے اندر دیکھنی چاہیے معلوم پڑھنی چاہیے لیکن اگر یہ واسوکتہ سے بہت دور ہوگا یا بہت جنرل ہوگا جس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو بھی اس کا ارث نہیں نکلے گا اس کا کوئی پرنام نہیں آئے گا اگر مانلی جی کو یہ ہی کہتا ہے کہ میں بہت امیر بننا چاہتا ہوں بہت امیر یہ ہر سطر پر الگ الگ وقتی کے لیے الگ الگ روپ سے دیکھا جاتا ہے تو تھوڑا نشتد ہو کر ایسی بات جو آپ کر سکتے ہیں جو سمبھاؤ ہے جو سمبھاؤ ہے یاد رکھی وہی ہوتا ہے جو سمبھاؤ نہیں ہے وہ نہیں ہوتا ہے اگر کہیں میں آکاس میں اڑنا چاہتا ہوں پنچھی کی طرح تو ان ہاتھوں سے تو یہ سمبھاؤ نہیں ہے اس لیے سمبھاؤتہ کے داریک میں رکھتے ہوئے نشتد باتیں کریں اور اس کا ایک سجیسن بنا لیں اپنے لیے اس سجیسن کو جب آپ جھان کی عوستہ میں سوم سمبھاؤن کی عوستہ میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو اس سجیسن کو آپ اپنے آپ کو دیں کم سے کم تین بار دیں آپ اس کو زیادہ بار بھی دے سکتے ہیں لیکن کم سے کم تین بار تو جرور ہی دیں یعنی اس کا سوروپ کیا ہے یعنی سجیسن کو ہوتا ہوا دیکھیں کہ وہ ہو رہا ہے جو پریٹیکلی جو کاریے کرتے ہیں کس روپ میں وہ ہوتا ہے وہ اگر آپ امیجن کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں یہ بلکل کلیر ہو جائے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کیونکہ امیجنی تو بہت جلدی آپ کا سب کونسس مائنڈ دھارن کر لیتا ہے جب ہم امیجنی کرتے ہیں تو اس میں ہماری کئی سینسز اگر انوال ہوں تو جیادہ اچھا رہتا ہے یہاں پہ کئی سینسز کا مطلب ہے جیان ہندری جیسے ہمیں دیکھتے ہیں کس روپ میں وہ چیز ہے اگر اس کے ساتھ دوسرے انوہو اسو سننے کا ہے یا انوہو کرنے کا ہے محسوس کرنے کا ہے یا بولنے کی بات ہے تو بولنے کا ہے وہ سارے سینسری انپوٹس اس کے اندر دیں تاکہ جو آپ کا مسج پریٹیکل روپ میں آ رہا ہے تو وہ پورن یتھارت نظر آئے بلکل سچا نظر آئے جب وہ سچا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں دیکھنے کے علاوہ سننا اس میں سے ایک ہے محسوس کرنا ایک ہے کہیں کہیں پر اس کی کریں تو وہ زیادہ آرام سے سوکار کیا جائے گا آفٹر ایفیکٹ کا مطلب پربھاو جو آپ نے اپلو دھی لی اس کا آپ کے جیون پر کیا پربھاو پڑا تو یہ بھی آپ کی امیجنیشن کے اندر آنا چاہیے جیسے کوئی کہتا ہے کی میرا اچھا سواست اپنے اچھے سواست کے لئے سجیسن دیا ہے اچھے سواست کے مطلب الگ لوگوں کے لئے الگ ہو سکتے ہیں جو بہت بھاری بھیکتی ہوتا ہے وہ ہلکے بھیکتی کو جس کا وزن کم ہوتا ہے اس کو مانتا ہے کہ سواست ہے جو بہت کمجور ہوتا ہے وہ مانتا بھاری بھرکم ہے وہ زیادہ سواست ہے بیمار یہ سمجھتا ہے جو نیروغ ہے وہ سواست ہے جو سوست بہت ہے وہ سمجھتا ہے جو بہت جلدی چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا کوتا پھرتا ہے وہ ہی سواست ہے یعنی الگ الگ ڈھنگ سے اس کی انٹرپٹیشن ہوتی ہے تو اس انٹرپٹیشن کو آپ نے امیجنیشن میں سمجھا دیا ہے اب آپ نے اس کا افٹر افٹر دیکھنا ہے اچھا سواست اگر آپ کا سواست اچھا ہوتا ہے تو آپ کے جیون میں اس کا پر بھاو پڑھتا ہے کس پر بھاو سے پڑھتا ہے کیا آپ کی کاری کیا آپ کا confidence بڑھ جاتا ہے یہ سارے آفٹر افیکٹ ہیں کیونکہ ایک چیز کو حاصل کرتے ہیں تو اس کا افٹر افیکٹ ہوتا ہے وہ افٹر افٹر افیکٹ بہت جروری ہوتا ہے جیسے ہم کوئی پڑھائی پڑھتے ہیں کوئی کوئی کرتے ہیں اس کا افٹر افٹر لیے اور ہم نے جو انبھاو کیا ہیں ان کو سویکار کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں بہت شکتی دیتی ہیں اس انبھاو کے اندر ایموشن جنریٹ کیجئے خوشی محسوس کیجئے اپنے آپ کو بہت پرفولت ہوا بہت آنند میں ہوا محسوس کیجئے کہ آپ بہت خوش ہیں بہت انجوائ کر رہے ہیں جو وہ بھاونائیں جب آئیں گی تو ہمارے سب کونسیس مائنڈ کیلئے وہ اور بھی ایجی ہو جاتا ہے اس کو سویکار کرنا اور آخری بندو کے اگر بات کریں وہ ہے ٹریگر بنانا ٹریگر بنانا کا مطلب کی جب جب وہ کاریے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے تو situation میں جب آپ ہوتے ہو تو آپ کے اندر سے motivation آتی ہے ایک confidence آتا ہے کچھ کر گزرنے کی اچھا آتی ہے وہ جوڑ دیا جائے جیسے مان لو آپ چاہتے ہیں کہ بہت اچھے وقت بنے جو وقت ہوتا ہے وہ اکیلے میں نہیں ہوتا اکیلے میں تو سب ہی بول لیتے ہیں آگے اگر audiences ہوتے ہیں مالو ہجار وں لوگ ہیں تو آپ نے trigger بنا دینا ہے کہ جب میں وقت کی طرف بھیڑ کی طرف دیکھتا ہوں بھاسن دیتے وقت مجھے motivation ملتا ہے یہ بھاونہ اپنے ساتھ جوڑ دیں اس کو trigger کہتے تو trigger بھی بنا دیں تو آپ کو اندر سے سم سے ہی ایک عرض آئے گی اور آپ کام اور بہتر کروگے آپ کا سزا بہتر سوکار کیا جائے گا یہ ساری باتیں جتنے step ہم نے بتائے ہیں جب آپ خود کی کلپنا کرتے ہو سموہن میں جا کر تو یہ اسی کرم کے اندر اگر ہم کرتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ ان کا پرباب زیادہ ہوگا کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اس کے اندر مانسک روپ سے سامل ہو جاتے ہیں اور مانسک روپ سے آپ اسے سویکار کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کا مائنڈ کمفرٹ ٹیبل ہو جاتا ہے وہ آپ کے کمفرٹ زون کا حصہ بن جاتا ہے اس situation میں جاتے ہیں تو situation میں آپ کی performance اپنے آپ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ایک اندر سے لگن بھی پیدا ہوتی ہے